اللہ پاک کی عظیم نشانی سورج سن بھی ہے یہ ارت سے زمین سے کئی ہزار گناہ بڑھا ہے سورج دن کی علامت ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے مگر رات کا سمائے اسے کہتے ہیں سورج گہن اور سائنسی نکتہ نظر سے سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے پھر سورج کی روشنی بعض اوقات کمپلیٹلی یعنی مکمل طور پر اور بعض اوقات جزوی طور پر ماند پڑ جاتی تو لوگ اس تعلق سے افرات و تفرید کا شکار ہیں کہیں مخصوص شیشوں کے ذریعے نظارے ہو رہے ہیں پارٹیاں منقد کی گئی ہیں اور کہیں عجیب عجیب تصورات ہیں کہیں یہ تصور ہے کہ سورج کو بلائیں اور خوفناک جانور نگل لیتے ہیں بعض کے جو عقیدے کمزور ہوتے ہیں تو کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کہ اس سے خاص نقصان دے لہریں نکلیں گے ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے اور بعض جو ہیں وہ علم نجون کے ماہرین یہ پیشنگویاں دیتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ رہا ہے تو اب چوری اغوا قتل و غارت گری خودکشیاں تشدد کے واقعات ہوں گے ترہ ترہ کے وہمات اس میں ہیں عرب کے جو کفار تھے وہ کسی برے آدمی کی پیدائشیں اچھے آدمی کی وفات پر گہن رکھتا ہے یہ ذہن رکھتے تھے سورج گرہن کے تعلق سے یا چاند گرہن کے تعلق سے اسلامی نکتہ نظر کیا ہے سنیے سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے جب ہم یہ دیکھیں کہ چاند کو گرہن لگایا ہے سورج کو گرہن لگایا ہے ہم صدقہ و خیرات کریں ہم سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی کسرت کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں یا اللہ میرے گناہ ما فرما استغفراللہ اندھیرہ چھا جاتا ہے دن کے وقت میں تو آپ قبر یاد کریں آخرت کو یاد کریں کہ اس وقت بھی چاند اور سورج بے نور کر دیے جائیں گے تو یہ نشانیاں کس لی ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے قرآن پاک میں رشاد ہوتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِیفَ ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں اور ہمیں علماء نے اس تعلق سے سمجھایا کہ سورج کرہن اللہ تعالیٰ کی ڈرانے والی نشانی ہے سورج روشنی اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کی زد کیا ہے اندھیرہ ڈارکنیس تو یہ ڈرانے کے لیے اور انسان طبعی طور پر ایسے کاموں سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تاکہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور اللہ پاک کی فرما برداری کرے تاکہ وہ کامیاب ہوں تو جب بھی ہم سورج گرہن دیکھیں تو نماز پڑھیں اچھا یہ عمال مرد اور عورت دونوں کے لیے عورت اپنے گھر کے اندر یہ عمال کر سکتی ہے جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابری تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وہمات کو ختم کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سینہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج کو گھن لگا بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں ایسا ہوا ہے تو میرے آقا علیہ وسلم نے لوگوں کو سورج گھن کے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا فرمایا سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا پس جب تم اسے دیکھو تو اللہ پاک کو پکارو نماز پڑھو اب وہ جو نظارے لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے بچنا چاہیے کہ ایسے موقع پر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ سورج کو برائے راست دیکھنے سے آنکھوں کی بنائی بھی جا سکتی ہے تو ایسے موقع پر ہم انجوائے نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں گڑ گڑائیں معافی مانگیں اور قیامت کے دن کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے ستارے توڑ دی